اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو ابھی میں شام کا ٹائم تھا تو میں کھانا بنانے لگی تھی آج میں نے سوچا کہ علو انڈے کی جو ہے بوجیہ وہ بنالے جائے کیونکہ روزانہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نہ آجائے تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ میں سبزی بناتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ سے بات کرتی ہوں تو جی ابھی دیکھیں علو چھیل رہی ہوں میں ساتھ ساتھ پیاز وغیرہ جو بھی مسالے وہ میں کاٹتے ہیں وہ بھی کاٹتی رہوں گی تو آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ٹاپک کیس پہ ڈسکشن کروں گی کہ جو آج میں نے سنی ہے جو گلم گلوچ ہوئی ہے یوٹیوب پہ تو بس اس کو سن سن کے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ بندہ جب تھوڑا سا ہوتا ہے نا پریشان یا ریفریش ہونے کا موڈ ہوتا ہے تو بندہ یوٹیوب اوپن کرتا ہے کہ چلیں جی تھوڑا سا بندہ ریفریش ہو جاتا ہے تو جب ہم یوٹیوب اوپن کرتے ہیں تو آگے سے بتانی کیا گلم گلوچ شروع ہوتی ہے اور ایسی ویڈیوز دیکھیں نا ڈپریس ہو جاتا ہے بندہ بندہ ریفریش ہونے کی بجائے مزید ڈپریس ہو جاتا ہے ڈپریسن میں جا رہے ہیں لوگ سب کے یہ کیا چل رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی سب کچھ سمجھ سے باہر ہو رہا ہے میں نے آج ویڈیو دیکھی ہے ایرم اپی کی بھی اور دلاور بھائی کی بھی آپس میں دوسرے کو کافی زیادہ گلم گلوچ ہو رہے ہیں تو جو ایرم اپی ہیں انہوں نے کافی زیادہ برا بلا کا ہے ایلی ویڈ کی ایرم والدہ صاحبہ کو بھی اور ان کی جو باجی ہیں سنوراپا ان کو بھی تو کافی کچھ برا بلا کا ہے تو اس کے جواب میں جو ہیں دلاور بھائی انہوں نے بھی کافی مطلب برا بلا ان کو بولا تو جو ہیں پنجابی موم موسیٰ جو ہیں یو ایس سے جو ہیں وہ کافی زیادہ اس لڑائی کو ختم کرنے کی کافی دیر سے کوشش کر رہی ہوں پیچ میں یہ بات ختم بھی ہو گئی تھی لیکن پھر سے دوبارہ سے یہ پتہ نہیں کیا سین چل رہا ہے دوبارہ سے سارا کچھ ویسے شروع ہو گیا انہوں نے کافی زیادہ کوشش کی تھی میں ان کی ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں کہ یہ جو ہے معاملہ یہی پہ رک جائے تو رکا بھی تھا لیکن پھر سے شروع ہو گیا تو آپ کسی کی لڑائی میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بولنا چاہیے اگر وہ پرسنل ہیں وہ بہن بھائی آپس میں یا وہ بھائی بھائی آپس میں لڑ رہا تو کوئی دوسرا بندہ بس ایسے لڑائیاں جگڑے کرے اور اپنی فیملی کو بھی باتیں سنوائے اور خود بھی سنیں تو میں یہی کہوں گی کہ جو انہوں نے پہلے جو باتیں کی ہیں وہ بھی غلط ہیں لیکن جو آگے سے جوابی کاروائی کی ہے دلاور بھائی نے وہ بھی غلط ہے تو بس یہی ہے کہ یہ سب کچھ یہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے جو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں وہ ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ وہ شروع سے ان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ دیکھ دے کہ وہ خود بھی بہت زیادہ ڈپریس ہو گئے ہیں پک چکے ہیں کہ اب یہ سب کیا چل رہا تو وہ لوگ بچارے نہ آگے کہ نہ پیچھے کہ نہ وہ ان کو چھوڑ پا رہے ہیں اور نہ وہ ان کو دیکھ پا رہے ہیں تو بس یہی دعا ہے کہ ان کا جو معاملہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ختم ہو جائے یہ ان کے لڑائیاں جگڑے بس سے ختم ہو جائے ان کے صلح صفائی ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ان کے صلح صفائی کرائی جائے نہ کہ ان کے درمیان مزید جو لڑائیاں جگڑے اگل فہمیاں پیدا کی جائیں تو مجھے سمجھ رہی وہ لوگ تو آپس میں لڑائیاں جگڑے کر کے تو ٹھیک ہے اپنے ان کے ویڈیوز بھی آ رہے ہیں اور جو اوپر والے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑی جا رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے تو بس جو دوسرے لوگ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ تو اپنا آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں بات چیت کر کے وہ بیٹھ جاتے اور جو دوسری دنیا ہے وہ ان کے پیچھے لگ کے لڑی جا رہی ہے تو آپ لوگ بھی بس دعا کریں میں بھی دعا کرتی ہوں کہ یہ معاملہ جلد از جلد ختم ہو جائے تو باتوں باتوں میں جہاں پہ ہمارا جوال دونڈا ہے الونڈے کی بجیہ وہ ریڈی ہوگی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خیال رکھے گا اللہ حافظ